اسلام علیکم ورمکم دوستو میں ہوں یاسر را جا اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چلو جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آج ہم بکائیں کہ بھنڈی یعنی کہ لیڈی فنگر میں یہ نہیں پتا کہ اس کو لیڈی فنگر کیوں کہتے ہیں اگر کسی کو پتا ہے تو وہ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس کو کیوں کہتے ہیں لیڈی فنگر بہت مزے کی بنتی ہیں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا بہت اسی طریقہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جو انگلیش ہیں بندی جو انگلیش سمجھتے ہیں وہ آن سکرین انسٹرکشن جاں اس کو پالو کریں چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بندیا میں تیار کر کے لیا ہوں کٹا ان کو یاد رکھیں کہ پہلے بندیا دونی ہے اس کے بعد کٹنا ہے میں نے ایک دفعہ کافی ٹائم پہلے بندیا پہلے کٹی اس کے بعد میں نے ان کو دویا جب پکاتے ہوئے سارا وہ ساگ کی طرح بانگی تو اس لئے ابھی جو پریکٹس ہو گئی ہے تو اس لئے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہی یہ ہی آن ساپکوڑو والا اس لئے اندر بندیا ڈالی ہے کیونکہ سب چیزیں جو وہ ریڈی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ باہر ہی بنا لیتے ہیں پانی تھا بندیو کے اندر اس لئے اس لئے یہ آواز نکلیا تو بندیو کو یہاں پہ تھوٹی تیر فرائی کریں کہ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بنانے کا یہ اندرہ کافی ہے یہاں پہ اس لئے تھوڑی سی ویڈیو کوالٹی ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو دوہاں بھی اٹھ رہا ہے تو ان کو فرائی کریں گے تھوڑی سی جب تک ہار نہیں ہو جاتی ان سے کچک پن جو وہ ختم نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں باہر برف پڑی ہی ہے مغرب کے بعد کا باقت ہو گیا لیکن ابھی تک دیکھیں باہر روشنی ہے یہ برف کی وجہ سے کیونکہ ریفلیکشن جو اس کی وجہ سے ہر چیز سفید ہے اس ویڈیو سے زیادہ نظر آ رہی ہے یہ فرائی ہو رہی ہے جو پکوڑوں کے رسپی ہے وہ میں نے تھوڑی در پہلے بنائی تھی ویڈیو وہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو لنک ایک دوسرے کی ویڈیو میں ڈال دوں گا وہ بھی چیک کریں یہ کیا ہے اس کا نظر نہیں آ رہا یہ چھوڑی چھوڑی اور ایڈی کرساں کا مو بنا ہے بڑا ہی ہے بڑا ہی ہے سلپ نہیں ہونا چاہا اوپر سلو پڑی ہے یہ ہو رہا ہے ہاں 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 اتنی روشنی ہے پھر بھی یہ بھی بڑھنیاں تقریباً چار ہو گئی ہیں 5 سے 7 منٹ تاک ان کو فرائی کیا ہے دوسرے بڑھنیاں جو وہ فرائی ہو گئی ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایک پرتر میں یہاں نکالتے ہیں ان کو باہر جو وہ ہمارے پاس لیمٹیڈ رسورسز ہیں اندھیرہ بھی ہے تھوڑا تو اس لئے کمپرمائز کرنا پڑتا ہے چیزوں پر اسی پلیٹ کے اندر اس کو نکالتے ہیں ان کو یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ تاک ان کو فرائی کیا ہے دوسرے دوسرے ملے شوووش شوووش شووش شووش سوٹے کرنا تو وہ ضروری بن کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہی چمچوئر استعمال کر رہے ہیں سارے کام کے لیے یہی بہتر ہے پرائنگ کے لیے یوز کیا تھا یہ پکوڑے بنانے کے لیے تو ابھی وہی چال گا ہے زیادہ دیر نہیں بتانا تکلیباً پانچ منٹ آکھ اس کو کرنا ہے تاکہ یہ جو اکڑا پیاس کی کچھا پانے یہ ختم ہو جائے تھوڑا ڈیلا ہو جائے پیاس یہ چھوڑا ہے جو یہ کی دوڑا ہے جو اس کو تھوڑیا ہے میرا پانے کیوں کہ یہ نظر ہو رہا ہے کچھ ٹھیکلی یہ دیکھیں پیاس ہمارا نرم ہو جکا ہے مطلب کہ یہ مار گیا پیاس اس کے اندار یہ ٹو مطلوبی کا اپن کٹیں یہ اس کے اندر ڈالیں اسی طرح ٹو مطلوبی کو بھی اس کے ساتھ کھڑیں اور پاسٹا کے رفعہ نہیں پڑھا تو یہ تماتر کی بھی جب اکڑ حتم ہو جائے تماتر مار جائے تو اس وقت ہمیں ان کو پکا رہے ہیں تب ہی اس کے اندر تھوڑا سام جو ہماری سپائسی ہے وہ اس کے اندر دال لیتے ہیں تاکہ سٹیپس جتنے کام ہوں گے اتنے ہی آپ لوگوں کو آسانی رہے گی زیادہ سپائسی اس کے اندر نہیں دلیں گی بس نمج جائے وہ ایک ٹی سپون ڈالیں اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال دے اور ریڈ چلی پورٹ ڈالیں تھوڑی سپائس کے لیے یہ چلی فلیکس ہیں یہ اس کے اندر ڈالیں ہم نے یہ زیادہ کڑویں ہی ہوتے کچھے تقریبا ڈیڑھ ٹی مجھے ڈال دیں گی اس کے اندر کلر جو ہے وہ اس کی وجہ سے آئے گا اس کے اندر یہ ان کو مکس کر دیں آج یہ میں پکانے کا میں نے فیصلہ اسی لیے کر لیا کہ میں نے کہا یہ آگ لگائی ہی ہے باہر کیونکہ آگ لگانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ٹھنڈ میں لکریاں گلی ہوتی ہیں تو میں نے شاپر والا طریقہ استعمال کیا ہے شاپر کے ذری آگ لگائی ہے جس دوست کو پتا ہے شاپر کی آگ لگانے کا وہ ضرور بتائیں اس کے اوپر ڈکر لگا دیں گے ابھی تاکہ یہ ساری چیزیں جب وہ اچھی طرح نرم ہو جائیں اگر یہ کھلا رہ گا تو ان میں آگ کڑ آ جائے گی تو اگر بہت زیادہ خوش کیا تو اس کے در تھوڑا پانی ڈال دیں ویسے انہوں نہیں چاہیے کیونکہ ٹمائٹر ابھی ڈالیں ہم نے جیسے ٹمائٹر کی کڑک ختم ہوتی ہے اور دوبارہ واپس آئیں گے تقریبا پانچ منٹ اس کو ضرور لگیں گے شاپر نجیس کو چیک کرتے ہیں پھر ایک دفعہ یہ جیسے ہمارا مسالہ جوابت کیار ہو گیا ہے دوان لگا ہے جا چند ہے ٹمائٹر جو ہے وہ بھی پگ ہے اور تھوڑا سا دوانٹ آگیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہاگ جو میں نے ارکی کار دی تھی بہت تیز تھی ہاگ کبھی ایسے کریں گے جی نیکس ٹپ یہ جو بندیاں ہم نے پھائی کی تھی یہ اس کے اندر ڈال دیں گے بندیاں جب بھی میں پکاتا ہوں یا کھاتا ہوں میں یاد آتا ہے وہ اسمانہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور بندیاں گار میں پکتی تھی بندیاں کے وہ سرے ہوتے ہیں وہ لانس والے ٹکڑے وہ ہم کٹ کے نہ ماتھے پہ موں پہ لگا کے ڈیکریشن کیا کرتے تھے اس کی تو یہ ابھی اس کو ہلکے آت سے مکس کریں زیادہ زور نہیں لگانا اس کے اوپر کیونکہ بندیاں جائے وہ ٹوٹ سکتی ہیں ٹھیک ہے بندیاں جائے ابھی ہلکے آت سے اس کو مکس کر کے بلکل آگ جو اس کو ہلکا کر کے دو منٹ کے لئے پکنے نے اس کو ڈٹا لگا کے تو اس کے بعد آپ کی بندیاں جب وہ تیار ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسان ریسپی تھی ٹوٹل ہمارے بیس منٹ لگے ہیں اس کو تیار ہونے میں اندرے کی وجہ سے توڑی ہو سکتا ہے پکچر کوالٹی میں فرق ہو تو اس کے لئے پہلے مدد خواہ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تو ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ